آپ آجیں کہ یہ میرے دل میں کیوں خیال آیا اور میں نے یہ کیوں کہا دیکھیں ہماری عوام ساریٹو سے جو لٹریسی ریٹے آپ کے سامنے ہیں اور میں نے خود لوگوں کا ملک صاحب کی ماس لائے آجے یا میں ڈراما ہے کیوں کیتا آجے یوں نو دس اس دی تنڈنسی آف آر پیپل کے وہ سمجھتے ہیں کہ کرونا ہے ہی نہیں ہے اور کرونا شاید حکومت نے یا جو بھی کوئی کنسرنڈ لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے جو ہے اس کو شاید بنایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو جو اویرنیس ہے جو کچھ بھی کیا حکومت میں میں کسی کو بلیم گیم نہیں دیتا ہوں لیکن اس کی اویرنیس جس انداز سے ہونی چاہیے تھی جس انداز سے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کے ہر ملک میں اس وقت وائرس کی جو ویکسینیں جا چکی ہے اور وہ لوگوں نے شروع کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو تو میں نے سر اگر یاد ہوگا میری کتاب میں بھی ایک آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ اکتوبر نومبر سمبر جینوری is going to be very very dangerous اور اس وقت یہ پیک میں جائے گی جو second wave آئے گی اور لوگوں نے کہا یہ ملک صاحب کو کیا لگا اچھا ٹھیک ہے I'm a guy from security میرا security کے ساتھ تعلق ہے لیکن مت بھولیں کہ کرونا اگر پھیل جاتا ہے security agencies کے میں وہ چلا جاتا ہے فوج میں وہ چلا جاتا ہے رمی پلیس میں تو اس کا دیکھیں اس کا کیا افیکٹ ہوگا پاکستان کے defense پہ پاکستان کی law enforcement پہ اس لیے اسی کو چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کے افیکٹ کیا ہوں گے security پہ میں نے وہی 27 point formula بھی دیا جس میں تقریبا آدھے ہم کو مدد نے implement کیے mãoانا آدھے ہاں گا groبگواج 容